بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے کل ہم نے ایکسرسائز 9.3 کا کوسر نمبر 3 کیا تھا جو کہ بے نمبر 184 پہ ہے فلندی بلینکز تھی امید کرتی ہوں کہ آپ نے وہ فلندی بلینکز رف نوٹ بک پہ ایز آ پریکٹس کیوں گی جو کہ میں نے آپ کو ہون وقت میں دیا تھا اور آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا آج ہم ایکسرسائز 9.3 پی نمبر 183 کا کوسر نمبر 1 کریں گے اس میں آپ کو بٹا کچھ شیپس گیون ہوگی جو کہ آپ پڑ چکے ہیں لیکن لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے کوسرن سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم ان کو ریوائز کر لیتے ہیں سب سے پہلے بچو ہمارے پاس ایک یہ شیپ ہے اب اس شیپ کو ہم کیا کہتے ہیں کوئی بتا سکتا ہے very good this is a rectangle اس کو ہم a rectangle کہتے ہیں کیا کہتے ہیں a rectangle this is a red angle this is a red angle یہ ہمارے پاس a red angle ٹھیک ہے اگر ہم اس کی سائیڈز کی بات کریں 1, 2, 3, 4 4 sides ہوتے ہیں اور vortices vortices کیا ہوتے ہیں corners تو اگر میں corners دیکھوں this is 1, 2, 3 and 4 4 vortices and 4 sides ایسے ہی ہے now the next shape is this what is this what is this square very good this is square یہ ہے ہمارے پاس square square میں ہمارے پاس کتنی سائیڈز ہوتی ہیں very good ہمارے پاس 4 sides ہوتی ہیں اور vortices also 4 very good vortices بھی ہمارے corners بھی کتنے ہوتے ہیں 4 ہوتے ہیں good now the next one is circle this is circle c-i-r c-l-e circle اب آپ بتا سکتے ہیں اس کی کتنی سائیڈز ہوتی ہیں اور کتنے vortices ہوتے ہیں very good no there is no sides and no vortices کوئی corner نہیں ہوتا کوئی اس کی سائیڈ نہیں ہوتا کیونکہ بالکل یہ circle گول شکل میں ہمارے پاس ہوتا ہے ٹھیک ہے and the fourth one is triangle یہ ہے ہمارے پاس triangle 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 اگر ہم اس کی سائیڈز دیکھیں تو ہمارے پاس کتنی سائیڈز ہوتی ہیں one two and three three sides ہوتی ہیں اور ہمارے vortices کتنے ہوتے ہیں three very good this is one two and three three vortices and three sides ٹھیک ہے اب ہم اپنی بک کی طرف move کرتے ہیں this is اکرہ mathematics book one open your page pay number is one eighty three one eighty three جی pay number one eighty three میں نے open کر لیا ہے exercise nine point three write the date here first of all today is sixteen dash nine two thousand twenty two thousand twenty جی exercise nine point three question number one write down the names of the following figures ابھی بچو ہم نے figures دیکھی اب ہم نے آپ کے سامنے ہم کچھ figures بھی ہیں ان figures کو دیکھتے ہوئے آپ نے names write کر لیں ٹھیک بچو سٹارٹ کرتے ہیں جی a par یہ shape ابھی آپ نے دیکھی یہ shape ہماری بالکل ایسے ہی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں sqeer کھو یہ آپ باری کشل دیکھے دیکھے اور یہ دیکھے دونوں سے میں اس کو کیا کہیں کہیں Rectangle R-E-C-T-A-N-G-L-E Rectangle Okay Rectangle Now the next one Next one is This one میں نے آپ سے کہا تھا This is called a Triangle اس شیپ میں یا اس شیپ میں دونوں کو ہم کیا کہتے ہیں Triangle ٹھیک ہے دونوں کو ہم کیا کہتے ہیں Triangle T-R-I-A-N-G-L-E Triangle ٹھیک ہے Now the next one This is Just like that ہمارے پاس یہ شیپ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں Circle This is called a Circle اب آپ نے D part خود یہاں پہ spelling write کرنے Circle ٹھیک ہے اب ہم move کرتے ہیں Next E کی طرف E part ہے ہمارا E یہاں پڑھ چکے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دو points ہیں یہ دونوں ہمارے end points ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں line segment L-I-N-E line segment S-E-G-M-E-N-T line segment ٹھیک ہے F یہ دیکھیں یہاں پہ arrow ہے اور یہاں dot ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ray کیا کہتے ہیں ray اب یہ آپ نے یہاں پہ spellings خود write کرنے ہیں this is your home and the last one G دونوں سائٹس پہ دیکھیں arrows ہیں جو کہ ہمارے extending points ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں this is called a line اس کو کیا کہتے ہیں line this is also your home work ٹھیک ہے اب آپ نے D part F and G یہ اب آپ نے کتینوں parts home work ہے آپ نے ان کے سامنے ان کے spellings write کرنے ہیں ٹھیک ہے بچو جو ان کے names ہیں وہ names circle this is ray and this is line ٹھیک ہے آپ کو آج کا lesson سمجھ آ گیا ہوگا note down your diary this is your diary جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے page number 183 question number 1 D F or G جو بک پہ آپ یہ مارک ہیں یہ وہی questions ہیں یہ آپ نے home work میں کر دیئے ٹھیک ہے بچو جزاکم اللہ خیرہ